سلام علیکم ہم آج کے سکیچپ ٹرٹوریل میں ہم کچھ کرو اور شیپس پر درا کریں گے کرو میں اگر ہم آتے ہیں تو پہلے ہم شیپس کا بتا رہے ہیں فری ہینڈ جو شیپس ہیں اس کا ہم آپ کو بتا رہے جاتے ہیں اس میں ہمارے بس لائن ٹول ہے اور لائن ٹول کے ساتھ ہی فری ہینڈ ٹول ہے فری ہینڈ ٹول میں کیا ہوگا یہ سیمپل کوئی بھی چیز ہے اگر آپ نے شیپ درا کرنی ہے دچے ہنے میں ہم اس کو درا کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں جیسے ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو ایک دو خاص بات یہ ہے کہ اس کو فیل کر دیتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ٹوٹی شیپ درا ہو گیا اور اگر ہم اسی کو 3D بنچاتے ہیں تو ہم اس کو پچھ پول کے ذریعے ہیں پچھ ٹول کے ذریعے ہیں پچھ کیا تو ہم اس کو پچھ کر دیا اور اسی کی ساتھ اب ہمیں اس کو یہ تھا ہمارا فری ہینڈل اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اب ہمارے پرس ڈیفرنٹ شیپس ہیں ہم ڈراؤ میں جا کر آرکس میں جا کر ہمارے پرس آرک ہے ہمارے پر ٹو پنٹ آرک ہے ٹھری پنٹ آرک ہے اور پائر اب ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے ہم کیا کیا فائز ہو سکتے ہیں ہم کس طرح کی شیپس دراؤ کر سکتے ہیں سمپل آرک میں ہم جاتے ہیں ہم نے لیفٹ کلک کیا اور جیسے ہم نے یہ یہاں پر دوسرا جو کلک ہے یہ ہماری لینڈ دیفائنڈ کر رہا ہے یہ ہم نے اس کو دوسرا لیفٹ کلک کیا اور یہ اب ہمارے پاس آرک آگئی یہ ہمارے پاس آرک آگئی ہے اور اب اس آرک کو اگر ہم نے فیل کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے لینڈ ٹول میں جائیں گے ہم اس ایج سے لے کر اس پوائنڈ تک اس کو پیل کیا تو ہمیں پاس ایک شیپ ڈراؤ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈیلیڈ کر رہتے ہیں ہمارے پاس دوسرا آرکن ہے ٹو پوائنڈ آرک ٹو پوائنڈ آرک میں آتے ہیں تو ہم نے ایک پوائنڈ یہاں بسلیکٹ کیا دوسرا ہم نے یہاں بسلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن رہی ہے اور یہاں پر ہم اپنی لینڈھ وغیرہ اس کی ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو سرکل ہے اس کا ریڈیس کیا ہو یہ سارے کچھ ہم یہاں پر ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں اور ہم یہ ہمارے پاس ایک شیپ آگئی اور اس کو بھی ہم لائنڈ ٹول سے ملاسکے اور یہ ہمارے پاس پھل ہو گیا یہ تھا ہمارے پاس ڈیفائنڈ ٹول اور ہم آجاتے ہیں ٹھری پانٹ ٹول پر یہ ہم نے پرس کیا اور یہ ہم نے سیکنڈ پوائنڈ لگایا اب جیسے ہم نے سیکنڈ پوائنڈ لگایا تو یہ دیکھیں تھائر پوائنڈ ہم جہاں پہ بھی لگائیں گے جہاں پہ بھی لگائیں گے اور ہمیں ایک آل پنا کر دے لے گا ہم نے اس کو لگا دیا ہم نے لائن ٹول لیا اور یہ ہاں پہ تو یہ ہمارے پاس 3.RQ ہے وہ ہمارے پاس بن گئی اور اب ہمارے پاس last میں کیا رہ گیا وہ ہے 5 5 کا ہم نے select کیا 1 point ہم نے select کیا اور یہ دوسرا point اس کا select کیا اب ہم نے اس کو draw کر دیا یہ یہ ہمارا green axis پہ ہے اور یہاں تک ہم نے اس کو draw کر دیا پائے کی خاص پت کیا ہے کہ یہ جو بھی shape بناتا ہے اس کو fill کر کے بناتا ہے ہمیں fill نہیں کرنی پڑتی یہ shape جو ہوتی ہے وہ auto پہ fill ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتے ہیں آپ کو arc tool جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں ایک اور tutorial کے ساتھ تب تک اللہ حافظ